ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم دعوت پہلے دیتے ہیں لوگوں کو پہلے سکھاتے ہیں خود بعد میں سوچتے ہیں کہ عمل کریں یا نہیں کریں عامال کی کمی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں ہر بندہ آپ دوسرے کو سمجھا رہا ہے ہر بندہ جس کو دیکھو وہ مطلب اس وقت جو ہے وہ سمجھانے پہ لگا ہوا ہے اپنے آپ کو نہیں سمجھاتا اور سب سے مشکل کام دنیا کا جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سمجھاتا سب سے مشکل کام دوسروں کو سمجھانا تو سب سے آسان کام ہے میں ابھی آپ سے کہوں کہ یوں کر لیں یوں کر لیں یوں کر لیں تو مجھے خود بھی سوچنا ہے کہ کیا میں اس پہ عمل کرتا ہوں اور یہ بات یاد رکھیے لوگوں کے دلوں میں بھی وہی بات اثر کرے گی جو آپ عمل کر کے کریں گے اتنی تقریریں ہیں روزانہ سو سو اس کراچی شہر میں اجتماعات ہوتی ہیں ڈیلی محافل ہوتی ہیں اور بڑے گرجدار قسم کے خطابات ہوتے ہیں اور نعرے بھی بہت لگتے ہیں سب کچھ بہت ہے لیکن ہمارا ملک ایمانداری میں ایک سو ساٹھویں نمبر پر ہے حجاج و موت امیرین بھی بہت ہیں ہر معاملے میں ہم آگے صدقہ و خیرات کرنے میں لنگر خانوں میں سب چیزوں میں آگے ایمانداری میں ہمارا نمبر ایک سو ساٹھویں ہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم صرف دوسروں کو ہی سمجھا رہے ہیں عمل کیوں نہیں ہے معاشرے نصیحت کی کسرت نے نصیحت کو بے اثر کر دیا تو یہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک فارمولہ دیا ہے اس فارمولے پہ آپ عمل کر کے کبھی بات کر کے دیکھیں بچوں کو سمجھانا چاہتے ہیں فیملی کو سمجھانا چاہتے ہیں دوستوں کو سمجھانا چاہتے ہیں آپ مبلغ بننا چاہتے ہیں یہ ایک فارمولہ ہے پہلے خود آپ عمل کریں لوگ آپ کو کہیں کہ یہ صادق ہے اور یہ امین ہے پھر آپ بات کریں آپ کی بات میں اثر ہوگا دین بھی بیچا جا رہا ہے اس پہ بھی پیسے لیے جاتے ہیں خطاب کرنے کے بھی پیسے ہیں تقریر کرنے کے بھی پیسے ہیں محفل میں آنے کے بھی پیسے ہیں تو جب آپ سب کچھ پیسے کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کی بات میں کیا اثر پیدا ہوگا تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک اصول بتا دیا کہ چالیس سال کا کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے انہیں دعوت دی دعوت کے بعد آپ واپس دارِ ارکم تشریف لے آئے ایک دن بیٹھے میں میرے سرکار بدھ کا دن ہے اور دوسری طرف کفار و مشرقین نے اس دعوت کے بعد ان کے اندر ایک حیجان ایک شور بپا ہو گیا کہ یہ کیا اب ان کی اتنی جررت ہو گئی کہ یہ علیل اعلان سب کو جمع کر کے دعوت دیں گے انہوں نے منصوبہ بندی شروع کی اور یہاں بدھ کا دن ہے حضور دارِ ارکم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے حضور نے دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بی عمر اے میرے مالک عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت دے عزت دے اور یہ حضور کی دعا ہے میرے سرکار کسی کو دعا دے دیں تو اس دعا کا پھر اثر دیکھئے محفل جمی ہوئی ہے ابو جہل بیٹھا ہوا ہے سارے سردار بیٹھے میں ابو جہل نے کہا کہ اب ان کی اتنی جررت ہو گئی کہ یہ اب سب کو بلا کر کوہِ صفحہ پہ جمع کر کے دعوت دے رہے ہیں تم میں سے کوئی شخص اگر انہیں قتل کر دے تو میں اسے سو سفید اور سیاہ اونٹھنیاں بھی دوں گا اور ساتھ میں میں سو اوکیاں اس کو چاندی بھی دوں گا یہ آفر ہے میری ہے کوئی نوجوان جو یہ کام کرے اس نے سب کو جوش دلایا جنابِ عمر بھی بیٹھے میں جب یہ اعلان سنا تو آپ نے اپنا ہاتھ تلوار کے دستے پہ مضبوط کیا سینے پہ ہاتھ مارا کہا یہ کام میں کروں گا اچھا اٹھے چل دیئے جمعیرات کا دن ہے جنابِ عمر چلے راستے میں یوں چلتے ہوئے جا رہے ہیں تلوار لے کر ایک شخص ملا کہا عمر کہاں کا ارادہ ہے کہنے لگا کہ آج بانی ہے اسلام کا کام تمام کرنے جا رہا ڈڑتے تو تھے نہیں بہادر آدمی نیڈر آدمی اس نے کہا کہ تم ادھر باد میں جانا پہلے ذرا اپنے گھر کی تو خبر لو کہا کیا ہوا کہا تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی سعید دونوں مسلمان ہو گئے ہیں ہاں کہا بھائی تمہارے گھر والے مسلمان ہو رہے ہیں تم وہاں جا رہے ہو پہلے گھر میں جا کے خبر لو فوراں ادھر مڑے بہن کے گھر کی طرف جا کر دروازے پہ زور زور سے دستک دیں اچھا اندر بہن قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں آواز آ رہے ہیں پہلے سنا تلاوت کو سمجھ گئے کہ یہ قرآن پڑھ رہی ہے یہ تو وہی باتیں ہیں وہی چیز ہے خصے میں آگئے زور سے دروازہ پڑھ ادھر بہن نے جلدی سے کرتے درتے دروازہ کھول دی اندر گئے ہاتھ میں جو نا کمان تھی سیدھا جاتے ہی بہن کے سر پہ دے مارا بغیر کچھ پوچھے ہوئے بہن کے سر سے خون بہنے لگا اور پھر دو تین اور مارنا شروع کیا تو اتنے میں بہن ہوئی آگئے چھڑوانے کے لئے ان پہ یہ پل پڑے تو بہن بھی تو حضرت عمر کی تھی خون تو ان میں بھی وہی تھا کہنا کی عمر سن تو چاہے ہمیں جان سے مار دے لیکن کوچھا مصطفیہ کریم پہ جو قدم ہمارے اٹھ گئے ہیں وہ واپس نہیں آ سکتے کچھا مصطفیہ کریم کی جانب جو قدم اٹھے ہیں اے عمر اب وہ واپس نہیں آ سکتے اپنے بہنوئی کی طرف دیکھا انہوں نے کہا کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اب میں دین سے پیچھے نہیں ہو سکتا حضرت عمر تھے تو زیرک آدمی سمجھدار آدمی تھے سوچنے لگے ایسا کون سا دین ہے جس دین نے ان کے اندر سے خوف ہی ختم کر دیا یہ جو کلمہ ہے انسان کو بے خوف کرتا ہے مضبوط کرتا ہے یہ خوف اس کے اندر سے ختم ہو گیا یہ ایسا کون سا دین ہے کہ جس پر یہ جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہے تو تھوڑی دیر جب غصہ ٹھنڈا ہوا ہے بہن سے کہنے لگے اچھا جو تم پڑھ رہی تھی وہ مجھے پڑھ کے سناو بہن بھی حضرت عمر کی تھی فرمانے لگیں یہ پاک کلام ہے جاؤ پہلے پاک ہو جاؤ تہارت حاصل کرو حضرت عمر گئے نہا دھو کر واپس آئے اور بہن نے جو ہے وہ سورہ تاہا کی تلاوت شروع ادھر حضرت عمر زارو کتار روتے جا رہے ہیں یہ جو رونا ہے نا اور رونا بھی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہو تو یہ اندر سے دھلائی کرتا ہے صاف کرتا ہے دل کی صفائی کا راز جو ہے نا بس یہ آنسو ہیں آپ کسی چیز کو بھی دھونا ہو آپ ووش کرتے ہیں نا دل کو ووش کیسے کریں گے دل پہ زنگ آ گیا دل پہ کمی کجی ہو گئی ہے دل سیاہ ہو گیا اس کی دھلائی کیسے ہوتی ہے اس کی دھلائی صرف آنسووں سے ہوتی ہے کس سے ہوتی ہے یہ روتے ہیں تو وہ اندر دل صاف ہوتا ہے دل ہلکا ہوتا ہے اور حضور کے عشق میں رونا یہاں تو لوگ دنیا کے لئے رو رہے ہوتے ہیں یہاں تو اپنے اقتدار کے لئے رو رہے ہوتے ہیں رونا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں رو روتے رہے جب روتے رہے روتے رہے پھر کہنے لگے بہن سے مجھے تم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے چلو اب مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی کہ میں اکیلا جاؤ بہن بھی ساتھ ہو لیں بہنوئی بھی ساتھ ہوئے سب چل دی دارِ ارکم کی جانب جب وہاں پہنچے تو جو صحابہ ڈیوٹی پر معمور تھے انہوں نے دیکھا دور سے کہ حضرت عمر آ رہے ہیں اندر جا کے اطلاع دی کہ عمر آ رہے ہیں حضرت حمزہ بھی بیٹھے ہیں فرمانے لگے آنے دو اگر خیر کے لیے آیا ہے تو بہت اچھا اور اگر کسی اور مقشد کے لیے آیا ہے تو اس کی تلوار سے میری تلوار زیادہ تیز ہے آنے دو ادھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب سنا کہ عمر آ رہے ہیں حضرت مسکرہ دیئے آئے 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 میرے امام نے کیا کہا اجابت کا سہرہ انعیت کا جھوڑا دلھن بن کے نکلی دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا چلی ناز سے جب دعائے محمد یعنی حضور نے جو دعا کی وہ قبولیت کا سہرہ باندھ کے اور انعیت کا جھوڑا پہن کے دلھن بن کے جیسے دلھن کو لے کے جاتے ہیں اللہ اکبر حضرت عمر جو تلوار لے کر چلے تھے جب آئے حضور کی بارگاہ میں تو سر جھکا ہوا ہے حضور کو دیکھا دیکھا اور پھر دیکھتے رہے پھر حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے حضور علیہ السلام نے سینے سے لگایا فرمایا عمر کے آپ وہ وقت نہیں آیا کہ تم حق کو پہچانو حضرت عمر کہنے لگے حضور اسی مقصد کے لیے آپ کے قدموں میں حاضر ہوا اپنی غلامی میں قبول کیجئے حضرت عمر نے کلمہ پڑھا اب جیسے ہی حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تو صحابہ جو خوف میں تھے وہ خوشی سے ایسا نعرہ لگایا کہ مکہ کی وادی گونج اٹھی نعرہ تکبیر صحابہ نے زور سے نعرہ لگایا نعرہ تکبیر مکہ کی وادی گونج اٹھی حضرت عمر ایمان لائے اب دیکھئے کہ بساوقات کوئی خود سے آتا ہے اور کسی کو بلائیا جاتا ہے کوئی مراد ہوتا ہے اور کوئی مرید ہوتا ہے مرید تو بہت ہوتے ہیں لیکن مراد کوئی کوئی ہوتا ہے جناب عمر مراد رسول ہیں حضور کی خواہش تھی کہ عمر جیسا حضیرہ کا آدمی بہادر آدمی اسلام قبول کرتا ہے اللہ نے حضرت عمر کے نصیب اچھا بساوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود چل کے آئیں ایسا نہیں ہوتا کبھی کبھی کسی کی دعا کام کر رہی ہوتی ہے بندہ وہاں پہنچ رہا ہوتا ہے حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو کہنا کہ حضور تھوڑا سا ٹائم دیجئے بس میں ابھی آیا سیدھا گئے حرم میں ابو جہل کی محفل لگی ہوئی ہے سارے بیٹھے میں اچھا خبر وہاں تک پہنچ گئی تھی کسی نے بتا دیا کہ یہ اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ ان کو لے کے ادھر جا رہے ہیں اور جس طریقے سے جا رہے ہیں سر جھکا ہوا ہے چال بالکل بدل گئی ہے تو لگتا ہے عمر نے اسلام قبول کر لیا ان کے بھی جاسوسوں نے خبر دی حضرت عمر پہنچے تو ابو جہل نے کہا سنا تم نے دین بدل دیا تم نے دین چھوڑ دیا حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اصل میں دین میں نے نہیں بدلا میں حقیقی دین قبول کر کے آ رہا ہوں کہا ہم نے تو تمہیں بھیجا تھا قتل کرنے کے لیے کہا وہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جو گرفتار کرنے جاتا ہے خود گرفتار ہو جاتا ہے جو قتل کرنے جاتا ہے وہ مقتول ہو جاتا ہے وہ تو معاملہ ہی الگ ہے انہوں نے جب دیکھا تو وہ سارے حضرت عمر پہ آ گئے مارنا شروع کر دیا اب عمر جیسا شیر ہو اور وہ بکریاں ہوں تو کیا مقابلہ آپ نے کسی اور کو نہیں پکڑا جو ان کا سردار تھا اتبہ اس کو گلے سے پکڑا اور نیچے لٹا دیا اور انگلیاں اس کے نرخرے پر رکھ گئے دبا دیا گلہ اب وہ اس کی ٹانگیں ہل لئی ہیں منع کر رہے سب ہڑ گئے آپ نے جب دیکھا کہ وہ بالکل ہی ختم ہونے والا ہے تو ہاتھ چھوڑ دیا کھڑا ہو گیا وہ فرمایا کہ یاد رکھنا آج کے بعد اگر کوئی دین کے معاملے میں آگے آیا بدتمیزی کرنے کے لئے تو اس کا پالا مجھ سے پڑے گا اور پھر جانتے ہو میں تمہارا کیا حشر کروں گا سب پیچھے ہو گئے حضرت عمر ان کو سمجھا کے پھر گئے واپس حضور کی بھارگاہ میں لیکن جب کوئی شیر آتا ہے تو پھر ایسے ہی آتا ہے کہنے حضور ایک بات بتائیں کیا ہم حق پہ نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے کیوں نہیں تو حضور پھر ہم چھپ چھپ کے عبادت کیوں کریں چلیں آج ہم حرم میں جا کے جماعت سے نماز ادا کریں گے ہم دیکھتے ہیں کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو ہمارا راستہ روک کے دکھائے حضور علیہ السلام نے فرمایا چھلو اب جب صحابہ باہر نکلے تو حضور علیہ السلام درمیان میں دائیں جانب حضرت حمزہ بائیں جانب حضرت عمر پیچھے صحابہ کی جماعت اور اس شان و شوکت اور پورے پروٹوکول سے حرم پہنچے اور جا کے نماز ادا کی وہاں اب کفار نے دیکھا تو ان پہ ایک حیبت تاری ہو گئی کہ یہ ہوا کیا اب انہوں نے پینترہ بدلا کہ ہم سامنے تو مقابلہ نہیں کر سکتے ایسا کیوں نہ کریں تو انہوں نے کہا کہ کچھ اور طریقہ نکالیں پھر ان کی محفل بیٹھی مجلس ہوئی تو اس میں ایک سردار تھا اتباہ اس نے ایک رائے دی کہ اب جب یہ حرم میں آئیں گے تو میں خود بات کروں گا اور میرے ذہن میں کچھ آئیڈیاز ہیں میں انہیں سکائل کر لوں گا تم بے فکر ہو جائے دوسرے دن حضور علیہ السلام جب تشریف لائے نماز پڑھ کے اب حضور حرم میں نماز پڑھنے لگے تو حضور بیٹھے میں اتنے میں اتباہ آ کے ساتھ بیٹھ گیا کہنے لگا کہ یہ بتائیں آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں ہم نے آپ کا کیا بھی گاڑا ہے ہمیشہ ہمارے درمیان آتے ہیں ہم سب کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کی بات سنتے ہیں آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں ہماری آپ کی کوئی دشمنی تو نہیں ہے آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں ان کی عبادت چھوڑ کے آپ کے خدا کی عبادت کریں یہ بھلا کیا بات ہو آپ اپنا کام کریں ہمیں اپنا کام کرنے دیں اگر ہم غلط ہیں تو بھائی ہم جانے ہمارا معاملہ جانے آپ اپنے کام سے کام رکھیں آپ ہمارے کام میں کیوں آ رہے ہیں اب یہ جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے لیکن ان سرداروں کا مسئلہ کیا تھا حضور علیہ السلام نے انہیں تو کچھ نہیں کہا تھا لڑائی کوئی عطبہ سے ابو جہل سے تو نہیں تھی نہ ان کے مال پہ حضور نے کوئی قبضہ کر لیا تھا لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ جس تیزی کے ساتھ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں کچھ عرصے کے بعد سارے لوگ ان کے متی اور فرما بردار ہو جائیں گے تو ہمیں کون پوچھے گا ہماری تو وقت ہی نہیں رہے گی یہ جو اقتدار والے لوگ ہیں یہ جو اقتدار کے بھوکے ہیں ہمارے یہاں بھی ان کو جو نشہ لگا ہوا ہے یہ کیوں سارے اپنے مطلب کے لیے سارے ایک طرف جمع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے ہاتھ میں ہاتھ ملا لیتے ہیں کیوں کیونکہ انہیں خطرہ ہوتا ہے اگر یہ شخص کامیاب ہو گیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے ہماری کوئی عزت نہیں رہی گی ان کی عمارت تو جھوٹ پہ کھڑی ہوتی ہے حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے یہ ایک اصول ہے تو عطبہ بڑا سمجھدار سردار بڑا اکھل مند آدمی تھا وہ آیا آکے بیٹھ کے حضور سے بات کرنے لگا آپ علیہ السلام سنتے رہے اس نے کہا میں آپ کو تین باتیں آفر کر رہا ہوں جو آپ قبول کرنا چاہیں آپ اگر چاہتے ہیں کہ مکہ کا سردار بنا دیا جائے ہم سارے قبیلے آپ کو اپنا سردار مان لیں گے آپ ہمارے بڑے بن جائیں بس ہمارے بتوں کو ہمارے معاملات کو نہ چھڑیں دوسری بات یہ کہ اگر آپ مکہ کی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں جہاں آپ کہیں گے ہم سارے سردار جا کے وہ رشتہ آپ سے کروا دیں گے تیسری بات یہ ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو مال دیا جائے تو ہمیں آپ بتائیں کتنا مال آپ کو چاہیے ہم سارا مال جمع کر کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے زر زن اور زمین تینوں آفر انہوں نے کی حضور علیہ السلام خاموش رہے سنتے رہے اس کی بات جب وہ ساری بات کہہ چکا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کچھ اور تو نہیں کہنا اس نے کہا نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اب میری بات غور سے سنو ارشاد فرمائے کہیے حضور علیہ السلام نے سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت شروع کی قرآن کریم کی تلاوت شروع کی جیسے ہی اس نے سنا تو وہ آہستہ آہستہ جھاگ کی طرح بیٹھنا شروع ہو گیا جب حضور نے تلاوت ختم کی وہ اٹھا اور چلا گیا اپنی قوم کے پاس پہنچا لوگ بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں وہ دیکھ رہے تھے سامنے کہ بات ہو رہی ہے ڈائلوگ ہو رہے ہیں گفتگو ہو رہی ہے کہنے کے کیا ہوا تمہاری بات کو قبول کیا انہوں نے قطبہ نے کہا کہ بات سنو جو کلام میں سن کے آ رہا ہوں وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے اور میں تمہیں بتا دوں اب ان کا کام رکنے والا نہیں ہے کہنے کے لوگ عطبہ بیٹھے انہوں نے جادو کر دیا اس نے کہا تم اسے جادو کہو یا جو بھی کہو میں نے جو بات سنی تھی جو سمجھی ہے اور جو میں جتنا سمجھ رکھتا ہوں بات میں نے تمہیں بتا دی آگے تم جانو اور تمہاری مرضی کہہ کے عطبہ وہاں سے چلا گیا اب دیکھئے وہ آہستہ آہستہ دونوں طرف کام کر رہتے ہیں سختی بھی کر رہتے ہیں اور باتوں سے اور لالچ سے گھیرنا بھی چاہ رہتے ہیں حضور علیہ السلام اپنے مشن میں مستقل چل رہے ہیں اور آپ علیہ السلام دعوت کا کام جو ہے وہ آپ علیہ السلام نے جاری رکھا میں اکثر ایک شعر پڑھتا ہوں علی بھائی کہ سلام اس پر کے جس کے ذکر سے سہری نہیں ابھی میں نے گھڑی پہ نظر گئی تو یہ گیارہ بج گئے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی ہم نے شروع کیا ہے گفتگو کرنا اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام کی سچی غلامی عطا فرمائے اور ہمیں یہ ذکر عشق و محبت سے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین